بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں خیریہ سنگی بڑے عرصے بعد علاق بنا رہا ہوں اور گھر میں موجود ہوں آج کا علاق بڑا مزدار ہونے والا ہے آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھر میں موجود جو ہمارے پودے ہیں کچھ وہ تیار ہیں انجیر کا ایک درخت ہے آج ہم انجیر کا پھل ٹرائے کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے گھر کا تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں کچھ یہ دیکھیں یہ کچھ انجیر میں نے توڑی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ ہے انجیر اور ابھی اور بھی بہت ساری انجیر ہیں لگی ہوئی ہیں جو کہ روزانہ ہم توڑتے ہیں تو انجیر توڑتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں آج یہ چھوٹا سا گارڈن ہے میرے گھر میں مختلف پودے لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے پودا لگایا تھا یہ انجیر کا ایک پودا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی پودے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کون کون سے ہیں اچھا یہ ایک شیطود کا پودا ہے ایک درخت جو کہ اب درخت بن چکا ہے تو یہ کافی ٹائم پہلے دو تین سال پہلے ہم نے چار سال پہلے لگائے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں اور جناب اب ہر سیزن میں شیطود اب اس سے پہلے شیطود تیار تھا تو وہ ہم نے کھائے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اب انجیر کا موسم ہے جس طرح آم اور تربوز اور جس طرح گرمیوں کے پھل ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے جنت کا پھل ہے آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں جی کیسا خوبصورت ماشاءاللہ سے ایسا زبردست انجیر لگا ہوئے نا میں کہتا ہوں کہ مزے آجائے یہ ہے جنت کا پھل جس کا ہے قرآن پاک میں بھی ذکر و تینی و زیتونی یہ دیکھیں یہ ہے تین اس کو کہتے ہیں انجیر ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت اور جانتار پھل ہے اور بڑا ہی مٹھا ہوتا ہے اس میں کافی بیماریاں انسان کے لئے تو بڑی ہی زبرد اللہ پاک نے جو چیز یہ بنائی ہے اس میں بڑی شفاہ ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس سپیس ہے تو اس طرح کے پودے لگائیں آئیں ایک اور توڑتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک اور لگا ہوئے ہیں یہ بلکہ دو لگی ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کو اس طرح سے توڑنا ہے مطلب ڈنڈی سمیت اس کو توڑنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس کہیں لگی ہوئی ہے تو اس طرح سے توڑنا ہے تاکہ ہم اس کو خوشک بھی کر سکیں اور کھانے میں بھی اس کا ایک مسرہ ہے اس کو توڑنے میں اس کے جو ہے یہ اندر دودھ ہوتا ہے جو کہ کافی جس کا جو ذائقہ ہے وہ کافی تیز ہوتا ہے اور وہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتا ہے اور وہ کافی جلن کرتا ہے اس پودے کا اس انجیر کا تو اس کو اس لئے ایسے توڑنا ہے تاکہ اس کو جب آپ کھائیں تو اس کو ایسے کھائیں یہ والا جو پورشن ہے یہ والا آپ نے یا تو کٹ لینا ہے یا جناب اس کو ایسے کھانا ہے تاکہ وہ موہ کو جبان کو دودھ نہ لگے آئیں جی اور دیکھتے ہیں انجیر اور کہاں پر ہے ایک اور یہ کھڑی ہے یہ تھوڑی سی کچھی ہے تو اس کو بلکہ نہیں یہ صحیح ہے اس کو بھی توڑ لیتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو اس کا دودھ دکھاتا ہوں اگر ہم اس کو اس طرح سے توڑیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا دودھ نکلنا شروع ہوگی یہ دیکھیں آپ اس دودھ سے بچنا ہے مطلب یہ زبان کو ہونٹوں کو یا موہ کو نہ لگے کیونکہ اگر یہ دودھ لگا تو یہ جو ہے کافی چلن کرتا ہے اور کافی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے تو اس لیے اس کو ڈنڈی سمیت توڑنا ہے اور اس کو کھانے سے پہلے دھو کے اچھی طرح یہ ڈنڈی کاڑنی ہے اور پھر ان کو کھانا ہے اچھا جی بھے دیکھیں یہ ایک ہے یہ لگی ہوئی اس کو توڑتے ہیں اور جناب جناب یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ماشاءاللہ جی بڑا ہی زبردست پہلے یہ اب میں لے کے جاؤں گا اپنے آفیس میں یہ دیکھیں یہ ہو گئی اور دوستوں کو کھلائیں گے بڑے چوک سے کھاتے ہیں یہ پیٹ کے حوالے سے کوئی بھی اگر بیماری ہے تو یہ بڑی زبردست ہے اللہ پاک نے ایک چیز کا جس کا ذکر کر دیا قرآن پاک میں تو اس سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں جی ایک وہ انجیر کھڑی ہے ایک یہ کھڑی ہے اس کو توڑتے ہیں یہ بھی جناب بس ٹھیک ہے اس کو رہنے لے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے توڑ لی ہیں انجیر اب یہ اوپر بہت ساری کھڑی ہوئی ہیں گھر میں چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوئا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن اس میں پودے کافی بڑے ہو گئے ہیں کل ہم گارڈن کی کریں گے صفائی اور جناب آپ کو سارے پودے بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑی گھرمی ہو گئی ہے اور یہ انجیر آپ چل کے ہم ٹرائی کرتے ہیں میں تو ویسے روز ہی کھاتا ہوں تو آپ کو بھی اگر کہیں سے یہ ملے ہیں تو بڑا زبردست پھالا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کے علاوہ کافی پودے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پودے لگا ہوا ہے یہ میں نے لگا ہوا ہے یہ ہے جناب اس کو چھوٹی الائچی یہ ہے چھوٹی الائچی جو ہم استعمال کرتے ہیں الائچی گھر میں میں نے پودے لگا مجھے ویسے پودے پسند ہیں گھر میں گریری ہونی چاہیے زیادہ بڑی جگہ تو نہیں ہے انار یہ ہے انار اور فالشے بھی ہیں تو کل ہم نکالیں گے اتاریں گے فالشے یہ ہمارا فالشے کا پودہ آپ کو کل فالشے بھی ڈرائی کرواؤں گا تھوڑا سا دیاتی محول بنائے ہوگا ہے گھر میں سبزیاں بھی ہیں کل آپ کو ساری سبزیاں دکھاؤں گا اور یہ پودے ہیں چھوٹا سا گارڈن ہے انشاءاللہ جو نیکس فیلاغ ہوگا اس میں آپ ساری چیز دکھاؤں گا کون کون سے پودے ہیں اور پلاٹ کی کیسے میں کیر کرتا ہوں اور اس کو کیسے منیج کرتا ہوں ابھی ٹرائی کرتے ہیں اپنی یہ جناب انجیر ٹرائی کرتے ہیں آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں دھولیتے ہیں یہ جناب پانی ڈال لیا یہ دیکھے جی یہ میں نے دھولی میں آپ کو بتایا دیا اس کو کھانا کیا سا ہے تو کیڑے ویڑے مطلب ویستران کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہوتے ہیں ایسا کوئی یشو نہیں ہے بلکل نیٹ آنڈ کلین اور بڑی بیسترین ہوتی ہے اس کو کھانا اس طرح سے ہے یہ اس طرح ڈنڈی سے پکڑنا ہے تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ آپ کے موں کو زبان کو یا ہونٹوں کو نہ لگے اب اس کو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھا یہ محسوس بہت میٹھی ہے ماشاءاللہ محسوس اس طرح سے ہوتا ہے اس میں نا جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں تو لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ عجیب سی اس کی جو ہے نا وہ شیکل ہوتی ہے اندر اس کے اندر بیج ہیں اور فیل ایسے ہوتا ہے لیکن بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت کمال مجھے تو بہت کھانے میں مزا آتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں آجا اس کو یوں کھانے کے بعد اتنا حصہ بچانا دیکھیں اس میں نا کیونکہ اگر میں یہ والا پورشن کھاؤں گا تو اس کا دوسر نکلے گا جو میرے نوٹوں کو جذبان کو لے گا جس کی ویسے وہ کافی جلن ہوگی تو اس طرح سے بہت زبردست ہے بہت مزا ہے انشاءاللہ کل اپنے نیکس ویلاگ میں آپ کو میں دکھاؤں گا اپنا سارا گارڈن سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں بہت زبردست چیزیں انشاءاللہ ساری ہم دیکھیں گے آج ہم نے انجیر ٹرائی کی کل بھی دوبارہ کیونکہ یہ روزانہ اس کا پھل پکتا ہے تو کل بھی ہم انجیر توڑیں گے صبح صبح کے وقت انشاءاللہ دوبارہ سے مزے کریں گے ملتے ہیں آپ کے نیکس ویلاگ میں اسلام علیکم